بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے معزز سامعین کرام جمعیرات کو نماز اثر مغرب اور عشاء کے بعد درجہ زیل وضائف پڑھ سکتے ہیں نماز اثر کے بعد تصویر تفاتمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر آیت القرصی ایک مرتبہ سورة العاصر تین مرتبہ نماز اثر مغرب کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ سورة الاخلاص سورة الفلقہ اور سورة الناس تین تین مرتبہ نماز شاہ کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ سورة الملک ایک مرتبہ درود شریف دس مرتبہ تصویر فاطمہ 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر دعا قنوط جو نماز وطر میں بھی پڑھی جاتی ہے یہ وضائف نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رحمت و برکت حاصل ہوتی ہے اور دل میں سکون ملتی ہے معزز سامعین کرام مزید وضائف اور رہنمائی کے لیے درج دیل باتوں کا خیال رکھیں معزز سامعین کرام صاحب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت نمبر ایک قرآن پاک کی تلاوت نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑی برکت ہے کوشش کریں کہ روزہ نہ کم از کم کچھ عرصہ قرآن پاک کی تلاوت کریں نمبر دو نفع العبادات نفع العبادات کا مطلب ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اور ان کی خدمت میں مصروف ہونا اس طرح کی عبادت بہت پسندیدہ ہے نمبر تین ذکر و اذکار روزانہ کچھ وقت اذکار کے پڑھنے پر بھی غور کریں دعاؤں اور ذکر کرنا دل کو سکون دیتا ہے معزز سامعین کرام دعا بعد نماز یعنی نماز کے بعد کی دعا نماز کے بعد اللہ سے مانگو اپنی مشکلات اور چاہتوں کی دعا کریں نمبر پانچ تعلیمی مشقتیں اسلامی تعلیمات میں پیش رفت کرنے کے لیے اپنی اسلامی تعلیم میں مزید ترقی کے لیے مخصوص کتب یا مواد کی تلاش کریں معزز سامعین کرام یہ طریقے زندگی میں ایک بار تبدیل آنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور روحانی ترقی میں راہیں مدد فراہم کرتی ہیں اسلامی عبادات اور کشمات وظیفے اور دعائیں سورت یاسین صبح یا مغرب کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے بڑی برکت ملتی ہے مغرب کے بعد اسے قلب القرآن کہا جاتا ہے سورت الواقعہ اس سورت کی تلاوت مغرب کے بعد کریں یہ معاشی پریشانیوں سے نجات دیتی ہے سورت الرحمان یہ سورت دل کی سکون اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے بہترین ہے سورت الاخلاص سورت الفلق سورت الناس روزہ نافجر اور مغرب کے بعد تین 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 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان اذکار کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ یہ ذکر ایمان کی تجدید کے لیے بہت اہم ہے از سغفر ایک بار از ایک سو بار از سغفر اللہ صبح و شام پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے نماز تحجد تحجد کی نماز رات کے آخری عصے میں پڑھیں اس میں اللہ سے مانگیں دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ قرب یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے دعائے نور یہ دعا روشنی اور رحمت کے لیے پڑھی جاتی ہیں دعائے کمیل یہ دعا گناہوں کی معافی اور مشکلات سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے دعائے سغفر مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اخلاق عمال صدقہ خیرات صدقہ خیرات دینے سے اللہ کے رضا حاصل ہوتی ہے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں نیک سلوک لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں والدین کی خدمت کریں اور دوسروں کی مدد کریں مطالعہ اسلامی کتب تفسیر حدیث فقہ اور اسلامی تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں اسلامی لیکچرز علماء کے لیے چرز سنیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما رہے ہیں ان سب باتوں پر عمل پیرا ہو ہو کر اپنی اور آپ نے روحانی زندگی میں بہتری لاسکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں مزید روحانی اور اسلامی رہنمائی کے لیے درجہ دیل قدامات بھی بہت مفید ہیں روزانہ کی دعائیں صبح اور شام کی دعائیں صبح اور شام کی دعائیں روزانہ پڑھیں یہ دعائیں حفاظت برکت کے لیے ہیں دعا قبل النوم سونے سے پہلے دعائیں پڑھیں جیسے بسمی بسمی کا اللہم احیاء و بسمی کا موت نماز کے بعد کی دعائیں ہر نماز کے بعد دعائیں پڑھنا نہ بھولیں روزانہ کے عمال نفل نمازیں فجر سے پہلے زہر مغرب اور عشاء کے بعد نوافل پڑھیں تحییت المسجد مسجد میں داخل ہوتے وقت رکھ دو رکعات پڑھیں نماز شراغ فجر کے بعد دلو آفتاب کے بعد شراغ کی نماز پڑھیں مہانہ اور سالانہ عبادہ سو منفلی ہر مہینے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے رکھیں یوم آشورہ محرم کی دسویں تاریخ و روزہ رکھیں رمضان رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں اور تراویخ پڑھیں اخلاقی اور سماجی خدمات خیر خواہی ہمیشہ لوگوں کے لئے خیر کی دعا کریں اور ان کی بھلائی چاہیں خدم خدمت خلق ضرورت مندوں کی مدد کریں بیماروں کی عیادت کریں محتاجوں کی مدد کریں اچھا اخلاق نرم گفتگو کریں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور ہمیشہ سچ بولیں علم کی جستجوب دینی علم قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں علماء سے رہنمائی لیں مطالعہ اسلامی کتابیں پڑھیں جیسے سیرت النبی حدیث کی کتاب اور تفصیر القرآن تذکیہ نفس اپنی نفس کی پاکزگی کے لئے مجاہدہ کریں یا ریاضت کریں یا تذکیہ نفس کے لئے اعمال کریں مزید مظائف اسماع الوسنا اللہ تعالیٰ کے ننانو نام یاد کریں اور ان کا ورد کریں سورت کاف جمعہ کے دن سورت کاف کی تلاوت کریں درود شریف زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں خاص کر جمعہ کے دن اہم اعمال صبر مشکلات میں صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں شکر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں راضی رہیں توبہ گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں یہ قدامات نہ صرف آپ کی روحانی زندگی کو بہتر بنائیں گے لیکن بلکہ آپ کی دنیا زندگی میں بھی بہتری لائیں گے ان پر عمل کر کے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت سمار سکتے ہیں